اسلام علیکم ایویارز ہاوٹوڈو کو جانے سے آپ کی خیرد میں حاضر ہوں آج کے اس نئے ویڈیو ٹاپک میں میں آپ دستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اپنا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو منیٹائز کیسے کرنا ہے آفٹر نیو پالیسی دوزار سترہ کی جو لانچ ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے اپنے یوٹیوب چینل کو جو منیٹائز کرنے کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو یہ جو چینل میرا ابھی سکرین پہ شو ہو رہا ہے ہاوٹوڈو کے نیم سے تو یہ میں نے دوزار سترہ کی جو پالیسی نئی یوٹیوب نے لانچ کی تھی کہ دس ہزار ویوز گین کرنے کے بعد ہی آپ یوٹیوب کا چینل جو ہے اپنا وہ منیٹائز کر سکتے ہیں تو اس پالیسی کے لانچ ہونے کے بعد ہی میں نے اس کو کریئٹ کیا اور ابھی الحمدللہ تقریباً چھے منت گزرے ہیں تو میں اس پہ بہت کم ٹائم دیتا ہوں تقریباً یو سمیلی جی کا ہفتے میں دس پندرہ دن بعد میں ایک ویڈیو ڈالتا ہوں مطلب دس یا پندرہ ڈیز بعد میں ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو اس کی باوجود بھی جو ہے چھے منت کے اندر جو ہے میں نے دس ہزار سے اباب ویوز جو ہے وہ گین کر لی ہے اور تقریباً تین سو ساڑھے تین سو جو ہے وہ میرے سبسکرائبر بھی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میرا چینل جو ہے وہ مونیٹائزڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو جن دوستو نے ہمارے چینل ہاؤ ٹوڈو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ابھی کر لیجئے گا اور سبسکرائب کرتے وقت ساتھ میں اپیئر ہونے والے چھوٹی سے بیل نموہ بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے چلتے ہیں اسے سٹارٹ کرتے ہیں ابھی دیکھ لیجئے کہ میرے سکرین پہ جو لیفٹ سائیڈ پہ کارنر ہے اس کے اوپر جہاں پہ ہاؤ ٹوڈو کا لوگو لگا ہے اس کے اوپر سبسکرائب لکھ ہے سبسکرائب جو ہے وہ جب میں نے یہ فرس ٹائم پکچر کی تھی تو اس وقت سبسکرائب جو تھے وہ ایک سو دو تھے اور ویوز جو تھے وہ میرے چار ہزار پانچ سو چوراسی تھے اور ابھی کیا ہے ابھی تین سو پچانوے سبسکرائبرز ہیں اور یارہ ہزار پانچ سو پانچ سو پانچ سو میرے پاس اس وقت جو ایکٹیوز ہیں ٹھیک ہے تو آگے جو ہے نیکسٹ پکچر جب میں نے کیپچر کی وہ تھی اس پہ تھے سبسکرائب ایک سو سات اور ویوز جو تھے وہ چار ہزار سات سو اٹھالیس ویوز تھے ٹھیک ہے اور نیکس پکچر جب میں نے کیپچر کی منٹائزیشن پیج کی تو اس پہ آپ دیکھ لیجئے گا یہ چار ہزار سات سو اٹھالیس ویوز جو ہے وہ ابھی شو ہو رہے ہیں اور یہاں پہ ہمیں گائیڈنس میرے یہ کہ آپ کو جو ہے دس ہزار ویوز جو ہے وہ آفٹر ریچ کہ اگر آپ اس کو لازمی گین کریں اور اس کے گین کرنے کے بعد یہاں تک پہنچنے کے بعد ہی آپ کا جو چینل ہے وہ منٹائز کے لیے اپلائی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نیکس پکچر جو میں نے کیپچر کی وہ دو ہزار سبسکرائبر پر تھی اس وقت جو میرے ویوز تھے وہ سات ہزار تین سو اکانوے تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو میں نے پکچر کی وہ تھی دو ہزار سوری دو سو تیرتالیس سبسکرائبر تھے اور سات ہزار آٹھ سو اٹھ سٹس جو ہے وہ ویوز تھے میرے اور اس وقت تک جو ہے میرا چینل جو ہے وہ منٹائزیشن کے آہاتے میں نہیں تھا مطلب میرا چینل جو ہے منٹائزیشن سے منٹائزیشن اس پہ انیبلڈ نہیں تھی ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سکرین پہ آپ کو اس کیپچر کے نیچے جو رائٹ سائیڈ کا باٹم ہے کارنر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے ٹائم اور ڈیٹ دس تاریخ سوری دو تاریخ دسوہ مینہ دوزار سترہ کو جو ہے میں نے پکچر کی تھی اس دن تک جو ہے میرا چینل منٹائز نہیں ہوا تھا مطلب انیبل نہیں تھی منٹائزیشن ٹھیک ہے اور آج کی تاریخ جو ہے وہ گیارہ دس دوزار سترہ ہے مطلب گیارہ تاریخ دسوہ مینہ دوزار سترہ یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ شو ہو رہی ہے ویڈنس ڈیر اکتوبر دس دوزار سترہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک اور پکچر کیپچر ہے جس پہ تین ہزار سوری تین سو ستر سبسکرائبرز ہیں اور دس ہزار چار سو بیارہ ویوز ہیں ٹھیک ہے جب یہ پکچر میں نے کیپچر کی تھی تو مجھے علم ہو گیا تھا کہ میرے چینل پہ جو ہے دس ہزار ویوز جو ہے وہ میں نے ریچ کر لی ہیں الحمدللہ تو اس کے بعد جو ہے میں نے پھر منٹائزیشن پیج کی اوپر گیا منٹائزیشن پیج جہاں سے نکالنا ہے وہ میں آپ کو بتایا دیتا ہوں منٹائزیشن جسٹ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اپنے پروفائل پکچر پر اور جو اکاؤنٹ کی پکچر ہوگی ہے کاؤنٹ پکچر پر یہاں پہ کریٹر سٹوڈیو کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے اور آفٹر ڈیٹس جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے چینل کی اوپر ٹھیک ہے جیسے ہی آپ چینل کی اوپر جائیں گے تو نیچے جو ہے یہاں پہ سٹیٹس این فیچرز کے نیچے جو ہے منٹائزیشن کا اپشن ہے جہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ منٹائزیشن جو پیج اوپن ہو جائے گا اس وقت جو ہے میرا منٹائزیشن کلیر ہوا ہوا ہے منٹائزیشن اینیبل ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اب آ جاتے ہیں بیک پہ جو میں نے پکچر کی تھی اس وقت پہ جو میری منٹائزیشن پیج کو پہ جو پیج شو ہو رہا تھا وہ اس طرح کا تھا کہ جب میرے دس ہزار سبسکرائبرز میں نے ریچ کر لیا تھے تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ سٹیپ نمبر تھری جو ہے سٹیٹ منٹائزیشن پریفرنس اس کی اوپر میں نے سٹارٹ کیا یہاں پہ کلک کر کے جیسے سٹارٹ کیا تو میرے پاس یہ پیج پوپ اپ کی شکل میں اوپن ہو گیا اس کے اوپر یہ تمام چیک جو لگے ہوئے ہیں ہر پکچر کے نیچے یہ اسی طرح لگے ہوئے تھے اور جسٹ میں نے اس کے سیو کار دیا ٹھیک ہے سیو کرنے کے بعد میرے پاس یہ پیج اوپن ہو گیا اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لاسٹ پہ جو ہے کمیونٹی گائیڈ لائنز کے آگے جو ہے لکھا ہوا آ رہا ہے کہ والی میل یو اے ڈی سی این یویلی ویدن ای بیگ ٹھیک ہے کہ ہم آپ کو ایک ویگ کے اندر ہی مطلب سیونڈ ڈیز کے اندر آپ کو ای میل کر دیں گے اور آپ نے جو ہے تین ٹھوزنٹ ویوز نائس جاپ ٹھیک ہے کہ آپ نے دس ہزار ویوز جو ہے وہ گین کر لیے ہم آپ کو ایک ویگ کے اندر جو ہے ای میل کر دیں گے اور آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ منٹیزیشن کے لیے انیبل ہو جائے گا اور یہ مجھے آیا تھا میسیج مطلب یہ جو آپ پیج میرے پاس شو ہوا تھا وہ اکتوبر 6 2017 کا تھا یہ آپ کو شو ہو رہی ہے فاسٹ کے اوپر جو ہے اکاؤنٹ سٹیٹس ان ریویو اس کے نیچے ہے اکتوبر 6 2017 کی ڈیٹ ہے تو یہ مجھے یہاں پہ شو ہو گیا اس کے بعد جو ہے میں اپنے چینل پہ آیا اور اپنے چینل پہ آکے منٹیزیشن پیج میں نے اوپن کیا اور یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ویسے میں نے کیا اور تقریباً ناؤ تاریخ کو جو ہے ناؤ تاریخ کی شام کو اکتوبر ناؤ تاریخ 2017 کی شام کو 6 اکتوبر کو جو میرے پاس یہ پیج آیا تھا اس کے بعد مطلب اس پیج کی اوپر لکھا تھا کہ ایک ویک کے اندر ہو جائے گا اور تقریباً تین ڈیز آفٹر جو ہے میرا منٹیزیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا پروسیس تو یہ ناؤ تاریخ کی شام کو جو ہے میرے پاس کمپلیٹ جو ہے منٹیزیشن انیبلڈ ہو چکی تھی اور میری ویڈیو کے اوپر جو ہے یہ ڈالر کا سائن یہ شو ہو رہا تھا تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آہ ویڈیو منیجر کے اندر گیا اور ویڈیو منیجر کے اندر جانے کے پاس جو ہے یہ فرسٹ والی جو ویڈیو ہے یہ میں نے ناؤ اکتوبر 2017 کے شام پانچ باج کر اپلوڈ کی اور اس کی اوپر جو ہے منٹیزیشن کا جو سائن ہے نشان ہے وہ شو ہو رہا تھا ڈالر کا ٹھیک ہے اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ منٹیزڈ لکھا ہوا آ رہا ہے اور یہ باقی ویڈیوز کی اوپر یہ نہیں تھا یہ میں نے پھر مطلب جو ہے منٹیز آفشن جو ہے یہ باقی تمام ویڈیوز پر جو ہے وہ انیبلڈ کر دی تھی بعد میں لیکن فرسٹ پر ایٹومیٹیکل جو ہے بائی ڈفالٹی یوٹیوب نے لگا دی کیونکہ وہ ویڈیو جو ہے وہ منٹیزیشن انیبل ہونے کے بعد میں نے اپلوڈ کی اس وقت مجھے علم نہیں تھا لیکن بائی ڈفالٹ جو ہے میرے ویڈیو کی اوپر وہ سائن ہو گئی ٹھیک ہے لگ گئی اور اب جو ہے میری تمام ویڈیوز کی اوپر یہ دیکھ لیجئے گا کہ منٹیزیشن جو ہے وہ انیبلڈ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کسی ایک ویڈیو کی اوپر کہ اس کی اوپر جو ہے میرے ایڈز بھی جو ہے وہ چال رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی اوپر ابھی ایڈز یہاں پہ شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایڈز ابھی میں یہاں سے اسے کاٹ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اپنے اسی چینل کی ویڈیو ہے ہاو ٹوڈو کی اور اس کی اوپر ایڈز بھی لگ رہے ہیں اسی طرح میری تمام ویڈیوز کی اوپر جو ہے اب ایڈز چلنا سٹارٹ ہو کریں ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوست بھی جو ہے اپنے جو بیگنرز ہیں جو یوٹیوب پہ نئے آئے ہیں تو اپنے یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ اوفیشلی رکھیں اپنے یوٹیوب کے اوپر اوریجنل اپنی ویڈیوز جو ہے وہ ڈالیں اور کسی کا کانٹینٹ وغیرہ مطلب کاپی رائٹ ایشو نہ آئے تو آپ کی چینل پر جو ہے منٹیزیشن فوری طور پہ جو ہے وہ اینیبل کر دی جائے گے ٹھیک ہے میرے ساتھ بھی ایسا مسئلہ آیا تھا سٹرائک کا لیکن الحمدللہ میں نے اسے کلیر کر دیا اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں اسے بتاؤں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ سٹرائک کو جو ہے وہ کس طرح دور کی رہتا ہے تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ یوٹیوب جو ہے وہ آپ کے چینل کو ایکٹیو نہیں کرے گی انیبلڈ نہیں کرے گی منٹیزیشن ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کافی سارے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کافی سارے میسج بھی پڑھے ہیں کمیٹس بھی پڑھے ہیں کہ منٹیزیشن جو ہے وہ دس آزار ویوز گین کرنے کے بعد بھی ہمیں نہیں مطلب میرے کی منٹیزیشن نہیں انیبل ہو پا رہی تو ایسا کوئی میٹر ہی نہیں ہے آپ کا چینل جو ہے وہ ضرور منٹیزیشن کے لیے انیبلڈ ہوگا لیکن اس کے لیے آپ کا چینل جو ہے وہ اٹھنٹیک ہونا چاہیے اپنا ذاتی ہونا چاہیے اس کے اوپر کسی کا کانٹینٹ کسی کی ویڈیو کوئی کسی قسم کے مطلب جو ہے کافی رائٹ ایشو نہ ہو تو امید ہے کہ آپ کا چینل جو ہے وہ فوری طور پر ایکٹیو کر دیا جائے گا تو میری ویڈیو آپ دومان دوستوں کو بہت اچھی لگے ہوگی میں امید کرتا ہوں تو تھینکو فار واشنگ دیس ویڈیو خدا حافظ